بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.2 سٹارٹ کرتے ہیں ایکسرسائز 2.2 کا کوسٹن نمبر 1 کوسٹن نمبر 1 میں ہے مطلب کہ ہم نے ڈیریویٹی فائنڈ کرنا ہے جو ہمیں گون ایکسپریشنز ہیں ان میں جو ویریبل انوال ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل اس کے رسپیک سے ہم نے ان ایکسپریشنز کا ڈیریویٹی فائنڈ کرنا ہے چلیں اس کا پہلا پارٹ سالو کرتے ہیں پہلا پارٹ ہمیں گون ہے کوسٹن نمبر 1 کا اے ایکس پلس بی کا ہول کیوب اس کا ہم نے ڈیریویٹی فائنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو لیٹ کر لیتے ہیں یا تو اس کو f of x is equal to لیٹ کر لیں یا پھر آپ y لیٹ کر لیں چلیں ہم اس کو y لیٹ کر لیتے ہیں لیٹ y is equal to ax plus b کا ہول کیوب اچھا اب باقی پروسیجر وہی ہوگا ٹھیک ہے first step میں کیا increment ہم کرتے ہیں دونوں variables میں ٹھیک ہے جو جو variables involved ہیں تو left side پہ y ہے اس میں del y کا increment ہوگا y plus del y is equal to یہاں پر right side پہ x variable ہے باقی a اور b جو ہیں وہ constant ہیں ٹھیک ہے تو x میں کونسا increment ہوتا ہے del x کا increment ہوتا ہے ٹھیک ہے تو a x plus del x x کے جگہ x plus del x آ جائے گا باقی term وہی رہے گی ٹھیک ہے تو یہ whole cube اس پورے کا cube ہو جائے گا اچھا تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دونوں sides پہ y کو subtract کرنا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے پہلے ہم پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا تو دونوں sides پہ ہم y کو subtract کرتے ہیں تو یہ بنے گا y plus del y minus y اور اسی طرح سے right side پہ بھی اس کو پہ اندر multiply بھی کر دیتے ہیں a کو a x plus a del x بن جائے گا plus b کا whole cube minus y اچھا اچھا اس کے بعد دیکھیں یہ positive y ہے اور یہ negative y ہے یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں گے یہ cancel out ہو گے اب ہمارے پاس باقی equation بجی ہے del y is equal to a x plus a del x plus b کا whole cube minus y اچھا اب دیکھیں اب اس y right side پہ جو y ہے اس کے جگہ ہم اس کی value put کر دیتے ہیں اس کی value کیا ہے ہم نے خود سے جو let کیا تھا let y is equal to a x plus b کا whole cube تو اس کے جگہ اس کی value put کر دیتے ہیں a x plus a del x plus b کا whole cube minus y ہے y کی value کیا ہے a x plus b کا whole cube a x plus b کا whole cube اب کونسا step آتا ہے کہ ہم نے simplify کرنا ہے اس expression کو ٹھیک ہے تو simplify اس equation کو یا expression کو تو کس طرح سے ہم simplify کر سکتے ہیں بہت سے methods ہوتے ہیں simplify کرنا کے ٹھیک ہے تو کوئی سی بھی ایک technique use کر کے کوئی سا بھی ایک procedure use کر کے ہم اس کو simplify کر سکتے ہیں تو جس طرح سے پہلے ہم binomial theorem بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے rationalization بھی ہم نے کی ہے جس میں ہمیں ضرورت پڑی ہے rationalization کی اور جس میں ہمیں binomial theorem کی ضرورت پڑی ہے اس میں ہم نے binomial theorem use کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں اب یہ بھی power ہے صحیح ہے تو power میں ہم زیادہ تر binomial theorem use کرتے ہوتے ہیں simplify کرنے کے لئے لیکن آپ دیکھیں یہ power جو ہے cube ہے ٹھیک ہے cube کے لئے ہمارے پاس formula ہوتا ہے اگر سکیر ہوتا ہے سکیر کے لئے بھی ہمارے پاس a plus b یا a minus b کا formula ہوتا ہے تو ہم وہ formula directly use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں formula بھی use کر سکتے ہیں یا پھر binomial theorem وہی procedure جو پہلے ہم نے پچھری لیکچر یا اس سے پچھری لیکچر میں ہم نے cover کیا تھا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ہم formula use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے binomial theorem تو ہم نے دیکھ چکے ہیں کس طرح سے use کرتے ہیں تو اس میں ہم formula use کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اس کو rearrange کر لیتے ہیں کہ یہ اس کو میں ax plus b کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے ax plus b کو ایک term بنا دیتا ہوں plus whole cube minus ax plus b کا whole cube آجا اب دیکھیں یہ first term ہے یہ second term ہے اور اس کا whole cube مطلب کہ a plus b کا whole cube وہ وہاں formula جو آپ first year میں کی mathematics میں پڑ چکے ہیں تو وہ ہم apply کر دیتے ہیں وہ formula کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں side پہ لکھ دیتا ہوں a بلکہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں a plus b کا whole cube equal ہوتا ہے a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube ٹھیک ہے یہ formula آپ پہلے پڑ بھی چکے ہیں first year میں تو یہ formula ہم use کریں گے اس کو simplify کرنے کے لئے تو اس کو simplify کرتے ہیں یہ formula apply کر دیتے ہیں تو یہ اس کو a suppose کر لیں اور اس کو b suppose کر لیں تو یہی formula یہ بن جگا تو del y is equal to a کا cube مطلب x plus b کا whole cube صحیح ہے تو ax plus b کا whole cube plus 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 a square a کی جگہ کیا ہے x plus b a x plus b کا square into b ہے b میں اے ایکس پلس بی کا ہول کیوب اچھا اب مزید اس کو simplify کرتے ہیں جو terms آپس میں cancel out ہوتی ہیں ان کو cancel کر دیتے ہیں دیکھیں یہ positive term ہے اے ایکس پلس بی کا ہول کیوب اور یہ negative term ہے اے ایکس پلس بی کا ہول کیوب تو یہ add ہو رہے ہیں آپس میں opposite signs ہے تو یہ آپس میں cancel out ہو سکتے ہیں تو باقی terms جو بچیں ان کو ہم لکھ دیتے ہیں 3ax plus b کا سکر into a del x plus 3ax plus b into a del x کا سکر plus a del x کا کیوب یہ termز ہمارے پاس بچی ہیں واقعی اچھا اب اس میں دیکھیں ان تین terms ہیں ایک تو یہ term ہے اور ایک یہ term ہے اور ایک third term یہ ہے تو ان تینوں terms میں آپ اگر دیکھیں تو کیا چیز common آ رہی ہے a بھی common آ رہا ہے صحیح del x بھی common آ رہا ہے a del x جو ہے تینوں میں موجود ہے تو ہم a کو رہنے دیتے ہیں del x کو common لے دیتے ہیں کیونکہ ہم simplify کرتے ہی اس لیے کہ del x کسی طرح سے common آئے تاکہ جو next step میں ہم نے del x سے ڈیوائیڈ کرنا ہے وہ اس سے cancel out ہو جائے صحیح تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ del x کو اس میں سے common لے لیتے ہیں del x اس میں سے common آ جائے گا باقی اندر جو terms بچ جاتی ہیں ان کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں 3 into a x plus b کا سکیر into a ٹھیک ہے یہ del x بہر common جا چک ہے plus 3 into a x plus b into a del x a square del x ہو جائے گا یہ صحیح ہے اگر square میں open کر دوں تو یہ بن جاتا ہے a square del x square صحیح ہے next term ہے اس میں a cube del x cube ہے اگر یہ cube open کیا جائے تو a cube del x cube del x cube میں سے ایک del x بہر common جا چک ہے تو یہ بچ جائے گا del x square اس طرح سے ہم نے del x common لیا اور اب ہم کیا کرتے ہیں next step پہ آتے ہیں اس سے next step ہوتا ہے ہم del x سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں بوت سائٹس کو equation تو دوائیڈنگ بوت سائٹس بائی del x del y divided by del x بن جائے گئے is equal to del x into 3 into a x plus b کا سکیئر into a plus 3 a x plus b into a square del x plus a cube del x square divided by whole divided by del x حچہ اب اوپر numerator میں بھی del x آپ کو نظر آ رہا ہے اور denominator میں بھی del x نظر آ رہا ہے ان دونوں کو ہم cancel out کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے del x کو cancel کر دیا اب ہم باقی ٹیمز لکھ رہتے ہیں del y over del x is equal to 3 into a x plus b کا سکیئر into a plus 3 into a x plus b into a سکیئر del x plus a cube del x اچھا یہ terms ہمارے پاس بچ کی ہیں ٹھیک ہے یہ equation ہے اب دیکھیں del x ہم cancel کر چکے ہیں ٹھیک ہے del x سے divide کیا تو del x cancel out ہو جگا اب اس کے بعد جو next step آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے limit apply کرتے ہیں limit اب ہم apply کر سکتے ہیں کیونکہ denominator میں ایسا del x ہے یا numerator میں ایسا del x ہے جس کی وجہ سے zero by zero form بنے یا پھر infinity کی کوئی بھی form بنے ٹھیک ہے تو ہم اب limit apply کر چکتے ہیں applying limit on both sides limit del x approaches to zero del y over del x is equal to limit del x approaches to zero 3 into ax plus b کا whole square into a plus 3 into a x plus b into a square del x plus a cube del x square اس سارے پہ ہم نے limit apply کرنی ہے جہاں جہاں del x ہے وہاں پر zero آجائے گا اسے پرے left side کو دیکھیں تو limit del x approaches to zero del y over del x یہ کس کے equal ہوتا ہے بچھرے lecture میں جس طرح ہم نے دیکھا یہ equal ہوتا ہے d y over dx کے d y over dx کے مطلب کہ derivative of y with respect to x آجا اب right side پہ limit put کر دیتے ہیں تو یہ term اس طرح آئے گی 3 into ax plus b کا square into a plus جہاں پر second term یہ جو پوری term ہے اس میں دیکھیں del x موجود ہے اور del x کے جگہ ہم نے zero put کرنا وہ zero پھر ان سب سے multiply ہو کے سب کو zero کر دے گا تو یہ term بن جائے گی zero اسی طرح سے next term بھی ہے وہ اس میں بھی del x موجود ہے اور limit ہم apply کریں del x approaches to zero تو اس کے جگہ zero آئے گا یہ a cube کے ساتھ multiply ہو کے یہ term zero بن جائے گی تو ہمارے پاس final یہ بنا 3 a into a x plus b کا سکیر is equal to d y over dx آچھا y کیا تھا y ہمارے پاس وہی جو question given تھی ہم نے اس کو let کر لیا تھا y ٹھیک ہے اب end پہ ہمارے پاس کیا d y over dx مطلب derivative of y with respect to x صحیح وہی y y کیا expression ہے جو question میں given تھی جس کا derivative find کرنا تھا تو وہی ہم find kiya derivative of that expression with respect to x صحیح with respect to x کیوں find کیا کیونکہ expression variable involved x تھا ٹھیک ہے تو question میں کہا گیا تھا کہ آپ first principle derivative find کرنا ہے with respect to independent variable respective independent variable مطلب کہ expression variable involved ہے اس کے respect سے آپ نے derivative find کرنا تو ہم یہاں پر derivative find کر چکے ہیں تو اس طرح سے باقی parts جو ہیں اس کے وہ آپ خود سے solve کریں گے صحیح سارے same parts ہیں سب powers ہیں یا پھر آپ کوئی اور method آتا ہے کوئی اور آسان technique لگتی ہے تو وہ apply کر سکتے ہیں اور اس کو solve کر سکتے ہیں تو اب ایک اور اس کا part جو ہے وہ solve کرتے ہیں part number five part number five میں دیو یہ expression part number five اس expression given ہے one over a z minus b ki power seven صحیح اچھا اسی طرح سے جس طرح ہم نے پچھلا question solve کیا وہ اسی طرح ہم لے کر چلتے ہیں let y is equal to یا let f x بھی کر سکتے ہیں f x نہیں کر سکتے بلکہ اس میں دیکھیں variable involve ہے z variable ہے صحیح اس میں x نہیں تو f z ہم لیں گئی یا پھر ہم let y کر سکتے ہیں اس کو تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو f z لے لیتے ہیں پچھلا question ہم نے y سے solve کیا let y کر کے اس کو f z لیتے ہیں let f z is equal to 1 over a z minus b کی power 7 آچھا اب دیکھیں اس پہ ہم سب سے پہلا step جو ہوتا ہے increment کرنے کا ٹھیک ہے تو increment جس طرح ہم نے 2.1 میں کیا تھا اس طرح سے ہم اس کو solve کریں f z plus del z ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں صرف یہ فرق تھا کہ x تھا x plus del x ہم نے کیا تھا یہاں پر variable z ہے تو یہاں پر ہم نے z plus del z کیا is equal to 1 over a into z plus del z del z minus b کی whole power 7 صحیح اچھا اس کے بعد جو next step ہوتا ہے ہم دونوں sides پہ both sides پہ f z کو minus کرتے ہیں function کو minus کرتے ہیں صحیح تو next step پہ آجاتے ہیں f z plus del z minus f z z z اسی طرح سے right side پہ بھی a into v یا اس کو اندر multiply بھی کر لیتے ہیں لیتے ہیں پہ اس کو rearrange بھی کر لیتے ہیں ساتھ میں a z minus b plus a del z کی whole power 7 minus f z کیا ہے 1 over a z minus b کی power 7 اچھا اب step آجاتا ہے کہ ہم نے اس کو solve کر نا simplify کر نا صحیح تو simplify پہلے تو ہم اس کو کرتے ہیں کہ ان powers کو negative کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اوپر لے کر جائیں گے تو یہ power negative ہو جائے گی تو a z minus b plus a del z کی whole power minus 7 اس کو میں denominator کو numerator میں لے کے آیا تو اس کی power negative ہو گئی اس ی طرح سے اس expression کو بھی a z minus b کی whole power minus 7 اب دیکھیں اگر یہاں سکیئر یا کیوب ہوتا پاور میں ٹھیک ہے تو ہم فارمولا کوئی نہ کوئی apply کر سکتے تھے ٹھیک ہے denominator میں رہنے دیتے اور formula apply کر دیتے تو اب یہاں پر 7 ہے minus 7 power ہے تو ہم اس کے لیے binomial theorem use کر لیتے ہیں صحیح binomial theorem use کرتے ہیں اور اس کو simplify کرتے ہیں تو binomial theorem کے لیے یہ ہوگا az minus b کی power minus 7 plus power آجے گی پہلے minus 7 into az minus b کی power minus 7 power میں سے minus 1 کر دیں گے اور 7 میں اس second term سے multiply کر دیں گے تو a ڈل z اور اسی طرح سے اس میں add ہوگا power minus 7 اور power میں سے 1 minus divided by 2 factorial اور ساتھ میں multiply کیا ہوگا az second term az minus b اس کی power میں سے 2 minus کرنے صحیح اس ساتھ میں second term آجے گی اور اس کا square a ڈل z کا سکیر and sown چلتا جائے گا ٹھیک ہے plus sown آگے آگے اسی طرح سے whole power end تک چلتا جائے گا یہ ٹھیک ہے اچھا اب یہاں سے دیکھیں باقی یہاں تک اس پہ ہم نے binomial theorem apply کر دیا صحیح ہے یہ binomial theorem ہم نے apply کر دیا اس کے بعد جو ہے جو second term بچتی ہے وہ ہم اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں minus a z minus b minus 7 اب اس bracket کو open کر لیتے ہیں تو bracket open کرنے سے اگر اس bracket کو open کر دوں یہ minus بچے گا ٹھیک ہے تو یہ negative term ہے اور positive term ہے یہ دونوں آپس میں cancel out ہو جائیں کیونکہ add ہو رہی ہیں اور opposite signs ہیں صحیح تو یہ دونوں cancel out ہو گی ہمارے پاس جو باقی terms بچی ہیں وہ ہم لکھ لیتے ہیں minus 7 into az minus b power minus 8 into a del z plus یہ term آج گی minus 7 into minus 8 divided by two factorial اور ساتھ میں multiply ہو رہا ہے az minus b minus 9 اور ساتھ میں ہے a del z کا سکر and so whole power n تک چلتی جائے صحیح یہ کس کے equal تھا f z plus del z minus f of z کے equal اچھ اب end پہ دیکھیں اب یہاں پہ سب term میں del z آ رہا ہے تو del z اس سے common لے سکتے ہیں del z ہم common لے لیتے ہیں del z common آ گیا into a square del z a square del z کیسے ہے اگر میں اس کو سکر open کروں تو یہ a square del z square بنتا ہے ٹھیک ہے تو a square اسی طرح میں نے لکھ دیا اور del z square میں سے صرف میں نے del z لکھا کیونکہ ایک del z جو ہے باہر common جا چکے and plus on آ جائے گا اب ہم del z جو ہے common لے چکے تو اب ہم دونوں سائٹس پہ del z سے divide کر سکتے ہیں دونوں سائٹس پہ del z سے divide کریں گے تو del z del z سے cancel out ہو جائے گا صحیح ہے تو باقی ہمارے پاس یہ بچے گا minus 7 into az minus b power minus 8 into a plus minus 7 into minus 8 divided by 2 factorial into az minus b power minus 9 into a square del z and plus on یہ ہمارے پاس terms پہ جی باقی اچھا اب del z سے ہم divide کر چکے ہیں اسے next step ہوتا ہے ہم limit apply کرتے ہیں ٹھیک ہے تو limit apply کر دیتے ہیں دونوں سائٹس پہ کیونکہ del z تو cancel out ہو چکے اب limit del z approaches to zero f of z plus del z minus f of z divided by del z is equal to یہاں پہ right side پہ بھی limit apply کریں گے del z approaches to zero اور کس پہ limit apply ہو رہے ہیں اس ساری expressions پہ ہو جائے گی minus 7 into az minus b power minus 8 into a plus minus 7 into minus 8 into az minus b power minus 9 اور divided by 2 factorial ساتھ میں multiply ہو رہا ہے a del z a square del z and plus on اب یہ دیکھیں پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں exercise 2.1 میں کہ یہ expression equal ہوتی ہے f prime of z کے f prime کے تو یہ بن جائے گا f prime of z is equal to اگر یہاں پر limit apply کریں گے تو یہاں پر یہ del z کی جگہ zero آئے گا تو یہ whole term جو ہے zero ہو جائے گی اور باقی terms جو ہیں آگے اس میں del z ہے next term del z square ہوگا اس سے سب میں del z آ رہا ہوگا تو وہ ساری term zero ہو جائیں گے کیونکہ ہم جب limit apply کریں گے تو del z کی جگہ zero آئے گا وہ ساری term کے ساتھ multiply ہوگا تو zero کر دے گا whole term کو ٹھیک ہے تو اگلی ساری terms zero ہو جائیں گی اور جس میں del z نہیں ہے مطلب کہ first term term جو ہے صرف ایسی term جس میں del z نہیں ہے وہ اسی طرح سے نیچے آ جائے گی minus seven into az b کی power minus eight اور ساتھ میں a multiply ہو رہا ہے تو یہ ہم after applying limit ٹھیک ہے تو derivative of function is equal to یہ آ چکے تو اس کو ہم اور simplify کر لکھ سکتے ہیں minus seven a divided by az minus b کی power eight ٹھیک ہے power کو positive کرنے کے لئے میں اس term کو نیچے لے گیا az b کو az b positive eight ہو گیا اور minus seven numerator میں رہا تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس function کا derivative بنتا ہے جو کہ ہم نے find کرنا تھا اور یہاں پر ہمارا جو question کا part five ہے question one part five وہ ختم ہوتا ہے اور یہ ہماری exercise بھی ختم ہوتی ہے باقی سائی parts بالکل same ہیں ٹھیک ہے آپ خود سے try کریں گے اور یہاں پہ ہمارا 2.2 exercise ختم ہوتی ہے next lecture میں ہم 2.3 start کریں گے